نمازکار دوستوں کرائم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی سب سے پہلے تو میں کھید پرگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا آپ جانتے ہیں کل کا دن تمام بھارتی ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک بہت خاص اور اہم دن تھا تو کل امانداری سے بتاؤں کہ میں میچ میں اتنا کھو گیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری ریکارڈ نہیں کر پایا تو اس کے لیے میں شما مانگتا ہوں لیکن اب آئیے جو ہمارا سلسلہ ہے کہانیوں کا اور واقعوں کا اس کی پھر سے شروعات کرتے ہیں یہ کہانی ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو کی اور تاریخ ہے چھے نومبر یعنی اسی مہنے کی بات ہے لکھنو میں ایک لوکالیٹی ہے موہن لال گنج اسی موہن لال گنج علاقے میں کچھ جنگل ہیں ان جنگلوں میں دوپہر کے وقت ایک مہیلہ اپنے آپ کو لہولوہان حالت میں پاتی ہے اس کی حالت بہت بری ہے اور اس کا گلہ کٹا ہوا ہے اور خون سے اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جنگل میں کوئی مہیلہ پڑی ہو جس کا گلہ کٹا ہوا ہو کپڑے خون سے سنے ہو تو کیا بات ہوگی ظاہر ہے اس کی ہتھیا کرنے کی کوشش ہوئی ہے یہ مہیلہ اپنے آپ کو جنگلوں میں اسی حالت میں پاتی ہے یعنی وہ جیوی تھے اور پھر وہاں سے وہ کسی طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی گھسٹتی ہوئی اس جنگل سے باہر نکلتی ہے اور پاس میں ہی ایک رہائشی علاقہ ہے وہاں تک مہنچتی ہے وہاں اس کی حالت دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور لوگ فوراں پولیس کو فون کرتے ہیں ساتھی اسے سنبھالتے ہیں اور علاج کے لیے اسپتال بھی لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر بھی کچھ دیر کے لیے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس مہیلہ کی زندگی بچی کیسے ہے کیونکہ گلے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اور بہت سارا بلڈ لاؤس ہو چکا ہے اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں کی نگرانی میں آنے کے بعد مہیلہ کی حالت اور بگڑ جاتی ہے اور پھر اسے کرٹیکل کیئر کے ساتھ ہسپیٹل میں بھرتی کر لیا جاتا ہے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ پولیس اس سنسنی کھیز قتل کی کوشش کے معاملے کو سلجانے میں لگ جاتی ہے پولیس ایٹمٹ ٹو مرڈر کا کیز درج کرتی ہے آئی پی سی کے دھارہ 307 کے تحت اور جن لوگوں نے بھی اس مہیلہ پر حملہ کیا تھا اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی ان کے بارے میں جانکاری جھٹانے میں لگ جاتی ہے مہیلہ جیویت تو تھی لیکن اس حال میں نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کر پاتی گلہ کٹا ہوا تھا بولا نہیں جا رہا تھا تو پولیس بہت مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ اس معاملے کی تفتیش وہ آگے بڑھائے تو کیسے بڑھائے لیکن جو مشکلوں سے ہار مان جائے وہ پھر انسان ہی کیا یہاں تو پورا کا پورا محکمہ ہے پولیس محکمہ پولیس محکمہ نے اس معاملے کو چیلنج کے طور پر لیا اور سب سے پہلے مہیلہ کی پہچان پتا کرنے کی کوشش کی پتا چلا کہ اس مہیلہ کا نام نیلم ہے جو لکنوں کے ہی پارا علاقے میں رہتی ہے پولیس نے نیلم کے بارے میں اور زیادہ جانکاری جھٹائی تو پتا چلا کہ نیلم جو ہے وہ دو بہنے ہیں نیلم کی ایک بہن شادی شدہ ہے الگ رہتی ہے اور خود نیلم بھی شادی شدہ ہے لیکن اپنے پتی سے الگ رہتی ہیں ان کا اپنے پتی کے ساتھ کوئی بیواد تھا یا جو بھی تھا تو ایک سنگل لیڈی ہے وہ اکیلی رہتی ہیں یہ بات پولیس کو پتا چلی کہ پارا علاقے کی رہنے والی نیلم ہے اور اب سوال یہ تھا کہ وہ مہنلال گنج کے جنگل میں اس حالت میں کیسے پہنچی کس نے اس کو اگوا کیا کب اگوا کیا کس نے مارنے کی کوشش کی سارے سوالوں کا جواب نیلم سے مل سکتا ہے لیکن نیلم کچھ بتانے کی حالت میں نہیں ہے اب پولیس جو ہے تفتیش میں جھٹتی ہے اور سب سے پہلے جہاں کی وہ رہنے والی ہے پارا علاقے کی اس کے آس پاس کے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پولیس چیک کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کام میں لکھنو پولیس کی نو ٹی میں لگائی جاتی ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور اچھا بھی لگے گا کہ انیس سو سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج یہ نو ٹی میں سکین کرتی ہیں مطلب بہت ہی گہن جانچ پولیس اس معاملے میں کرتی ہے اور اس سکیننگ سے پولیس کو تھوڑی شروعاتی جان کر تھوڑا سا کلو اس معاملے میں ملتا ہے پولیس یہ نو ٹیس کرتی ہے کہ جس روز یعنی چھے نومبر کو جب وہ مہیلا نیلم اپنے گھر سے نکلی تھی یا اگوا کی گئی تھی اس سمائے اس کے گھر کی طرف ایک گری کلر کی انووا کار جاتی ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتی ہوئی بھی دکھ رہی تھی یعنی شک اس بات کا تھا کہ نیلم کو شاید اسی گری کلر کی انووا کار میں اگوا کیا گیا ہے تو پولیس کو جب یہ ایویڈنس یا یہ کلو جو بھی آپ کہیں پولیس کو جب مل گیا تو پولیس نے پھر اس کار کا نمبر سی سی ٹی وی فوٹیج سے زومین کر کے دیکھا نمبر کا پتا چلنے کے بعد پولیس اس انووا کے اونر تک پہنچی لیکن انووا کا اونر جو ہے وہ اس گھٹنا سے بلکل بے خبر تھا کلولیس تھا اور اس نے اس بات کے بھی ثبوت پولیس کو دیئے کہ چھے نومبر کو اس کی گاڑی جو ہے پارا علاقے کی طرف گئی ہی نہیں یعنی اس نے یہ ثابت کر دیا پولیس سے باتچیت میں کہ اس کی گاڑی کسی دوسرے جگہ پر تھی اس کا لوکیشن کہیں اور تھا کوئی اور چلا رہا تھا یہ ساری باتیں کلیر ہو گئی اسی کے ساتھ پولیس کو یہ لگن لگا انووا کوئی اور ہوگی اس کا اوریجینل نمبر کوئی اور ہوگا لیکن اس میں کوئی دوسرے انووا کا نمبر لگا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں معاملہ بہت الجانے والا تھا اور کسی گہری سازش کی طرف اشارہ بھی کر رہا تھا اب پولیس نے پھر سے کوشش کی کہ بھائی گری انووا ہی اکلوتی لیڈ ہے اسی لیڈ کو ڈیبلپ کرنا ہے ایک لیڈ کو ڈیبلپ کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہے کیونکہ انووا کا نمبر ہی غلط تھا لیکن اب پولیس کو اسی انووا کے سہارے جو ہے اس معاملے کو سلجھانا تھا کیونکہ فلال اور کوئی کلو پولیس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پولیس نے اب یہ تیع کیا کہ تقریباً ایک گھنٹہ کا ٹائم فریم جب وہ لیڈی اس جگہ سے اگوا ہوئی اس کے تقریباً ایک گھنٹے کے ٹائم فریم میں آدھا گھنٹہ آگے آدھا گھنٹہ پیچھے وہ تمام ان گاڑیوں کی سکیننگ کریں گے جو گاڑیاں اس گھر کی طرف گئی تھی اور واپس آئی تھی تو پولیس نے جب یہ ایکسرسائز کیری کی تو پولیس نے پھر دیکھا کہ تقریباً دس انووا گاڑیاں اس طرف سے گزری اور پھر کچھ گاڑیاں آگے نکل گئی کچھ گاڑیاں واپس آئی تو یہ جو دس انووا گاڑیاں تھی ان سبھی کی دس انووا گاڑیوں کے نمبر جو ہے وہ پولیس نے پتا لگایا سوچی پولیس والوں نے واقعی کتنا زور لگایا کتنی محنت کی اور دس نمبروں کا پتا لگانے کے بعد پولیس نے ان سبھی گاڑیوں کے مالکوں سے پوچھتاچ کی اور دکھت بات یا فکر کی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام پوچھتاچ کرنے کے باوجود پولیس کو کوئی سبوت کوئی سراغ اس قتل سے جڑتا ہوا ان انووا گاڑیوں کا نہیں ملا یعنی کوئی کنیکشن جو ہے ان دس انووا ایسیوویز کا قتل تو نہیں قتل کی کوشش معاف کیجے گا نیلم کے اگوا کرنے اور اس پر کاتلانہ حملہ کرنے سے کنیکٹ نہیں ہو پایا اب پولیس نے یہ کوشش کی یہ تیہ کیا کہ چلیے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے جو سی 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 ٹی وی فوٹیج انہیں موقع واردات کے آس پاس کی ملی ہے جس میں وہ انووا کار نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جس انووا کار کو انہوں نے سپاٹ کیا تھا اس انووا کار کو ایک بار اور ذرا دھیان سے دیکھتے ہیں اس میں کوئی اور سراغ اسی کار میں ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس جب یہ ایکسسائز کرتی ہے تو پولیس نے نوٹیس کرتی ہے کہ وہ انووا کار نیلم کے گھر سے تقریباً پچاس میٹر کی دوری پر کچھ دیر کے لیے رکھی ہوئی ہے اچھا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا انڈیکیشن ہے کہ شاید اسی انووا کار میں نیلم کو اگوا کیا گیا تھا ادروائز نیلم کے گھر سے کچھ ہی دوری پر اس انووا کار کے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں انوکھی بات نظر آئی جو شاید دوسری انووا گاڑیوں میں نہیں تھی وہ بات یہ تھی کہ اس انووا گاڑی کے جو پچھلے ٹائرز ہیں بائیں طرف والی ٹائر کا جو ویل کیپ ہوتا ہے وہ نکلا ہوا تھا یعنی وہ ندارت تھا نہیں تھا باقی جو تینوں ٹائر ہیں فرنٹ کے دو ٹائر اور پیچھے کے رائٹ سائیڈ والا ٹائر اس کا ویل کیپ انٹیکٹ تھا لگا ہوا تھا تو یہ ایک یونیک فیچر بائی ڈیفالٹ کہلیں ویل کیپ کہیں ٹوٹ کے گر گیا ہوگا جو بھی ہو اس انووا گاڑی میں پولیس کو نظر آئی اور اب پولیس نے تیع کیا کہ وہ اس علاقے میں چلنے والی ایسی انووا گاڑیوں کا پتہ کرے گی جس کے لیفٹ سائیڈ کا ویل کیپ گری کلر کی انووا کا گائب ہو ایک یونیک ایڈنٹیفیکشن پولیس کو پتہ چل چکا تھا اب اسی کے سہارے پولیس نے اس انووا کار کو ٹریک کرنا شروع کیا کیونکہ ایک سیزیٹیو فوٹیج میں تو وہ کار دکھ رہی تھی اسی کار کو الگ الگ سیزیٹیو فوٹیج میں پولیس نے ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور اس ٹریکنگ کی کوشش میں پولیس کو پتہ چلا کہ وہ کار جو ہے پارا کی طرف سے تال کٹورا کی طرف اور پھر مہنلال گنج کی طرف جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کار کو پولیس کافی دور تک لکنوں کے راستوں میں ٹریک کرنے میں کامیاب ہوئی پھر تال کٹورا علاقے میں پارا علاقے میں مہنلال گنج علاقے میں پولیس نے اپنے مخبیروں کو سکریہ کیا اور ایسے انووہ گاڑیوں کے بارے میں زیادہ زیادہ جانکاری جوٹانے کی شروعات کی اور اس کوشش میں پولیس کو ایک بڑی زبردست کامیابی ملی پولیس کو پتا چلا کہ شبھم نام کا ایک لڑکا وہ گری کلر کا انووہ چلاتا ہے جس کے لیفٹ سائیڈ کا ویل کیپ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے پولیس نے فوراں جو ہے وہ شبھم کے گھر پر اسے پوچھا کہ چھے نومبر کی صبح پارہ علاقے میں کیا کر رہے تھے حقہ بککہ رہ گیا کوئی جواب نہیں دے پایا جب اس سے سختی ہوئی تو اس نے یہ مان لیا کہ وہ نیلم کی ہتھیا کرنے کی سازش میں شامل تھا حالانکہ نیلم کی جان بچ گئی اس کی ہتھیا تو نہیں ہوئی لیکن وہ شامل تھا شبھم سے پوچھا کہ تمہارے نیلم سے کیا دشمنی تھی تو اس نے ایک نئی کہانی سنائی اس نے بتایا کہ وہ منو انساری نام کے ایک آدمی کو جانتا ہے اور منو انساری نے اس کام میں اس کے انوکار کی مدد لی تھی اس حتیہ کو انجام دلانے میں منو نے اس سے کچھ پیسوں کا لالج دیا تھا تو منو کے کہنے پر وہ چلا گیا تھا اب پولیس منو تک پہنچتی ہے منو سے جب پوچھتا اچھ ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس ماملے میں وہ صرف وہ اور شبھم شامل نہیں ہے بلکہ ایک اور آدمی شامل ہے جس کا نام ہے سنتو شینی اور یہ سنتو شینی جو ہے وہ نیلم جس پر یہ کاتلانہ حملہ ہوا اس کا اپنا بہنو ہی ہے جی جا جی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بہن کا پتی اور ساتھی اس پوری سازش میں ایک اور بھی لڑکی شامل ہے جو لڑکی منو انساری کی بھانجی ہے اب سب سے پہلے آپ کو موٹیف بتاتا ہوں کہ ایک بہنو ہی نے اپنی سالی کی ہتھیا کرنے کی سازش کیوں رچی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیلم جو ہے وہ اپنے پتی سے الگ رہتی تھی اور الگ رہنے کی وجہ سے چونکہ اس کا میریٹل ڈسکورٹ ہو چکا تھا اس کے جیون میں پریشانیاں تھی نیلم کے پتا جو ہے نیلم سے خاص سنے رکھتے تھے پیار کرتے تھے تو جو پروپٹی تھی نیلم کے پتا کی وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں برابر برابر ماتنے کی جگہ نیلم کو انہوں نے کچھ زیادہ پروپٹی دی اب جب زیادہ پروپٹی دی تو نیلم کی بہن کا پتی جو ہے سنتوش سینی اسے جو ہے لگا کیا ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہمیں کم پروپٹی ملیا اور میری سالی کو زیادہ ملیا میری پتنی کو کم ملا تو اس پروپٹی کے لالچ میں اس کی جو ہے اپنے سسور سے بھی ایک آدبر کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد پھر اس نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ اپنی سالی نیلم کی ہتھیا کر دے گا اور نیلم کی ہتھیا کر دینے پر جو ساری اس کی پروپٹی ہے وہ ساری اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی یعنی اس کے نام ہو جائے گی سنتوش کے نام ہو جائے گی تو نیلم کی یعنی اپنی سالی کی پروپٹی ہتھیانے کے لیے وہ یہ سارا اس نے سازش کا جال بھنا اور اتنا شاطر اتنے جلاد قسم کے لوگ کہ اس سنتوش سینی نے اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنے دوست منو انساری کو رازی کیا اور کہا کہ کسی طرح سے کوئی ایک ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ ہم جو ہے نیلم کو اگوا کر پائے اور نیلم کو ویرود نہ کر سکے تو منو انساری نے کیا کیا اپنی بھانجی جس کا نام آسمہ ہے اس کو اس ماملے میں شامل کیا اور آسمہ کو سازشن تقریباً چار سے پانچ مہنے پہلے اس نے نیلم سے ملوایا اور آسمہ نے اسی سازش کے تحت نیلم سے دوستی بڑھانے کی شروعات کر دی اور ایسی دوستی ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے نیلم اور آسمہ میں بڑی چھننے لگی گہری چھننے لگی آسمہ جو ہے بہت دل کھول کر ملتی تھی لیکن حقیقت یہی ہے کہ آسمہ کے دل میں بڑی گہری سازش تھی وہ نیلم کے قتل کی سازش میں شامل تھی قتل ہو نہ سکا یہ الگ بات ہے چھے نومبر کی صبح آسمہ جو ہے باقاعدہ برخہ وغیرہ پہن کر تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے وہ نیلم کے گھر پارہ علاقے میں پہنچی اور نیلم سے کہا کہ چلو تو میں مندل لے چلتی ہوں پوجہ کے لیے اصل میں نیلم جو ہے وہ دھارمی پرکھریتی کی مہیلہ تھی پوجہ پارٹ میں اس کا بڑا من لگتا تھا آسمہ اس کی سہیلی بن چکی تھی تو اسے اس بات کا پتا تھا تو پوجہ پارٹ کے بہانی ہی اس نے اپنی دوست نیلم کو گھر سے باہر بلایا انوہ گاڑی میں بٹھایا اور اسی گری کلر کی نووکار میں وہ کچھ دور تک آگے لے کر گیا راستے میں شبھم تو کھر گاڑی چلا ہی رہا تھا راستے میں آسمہ کا ماما منو انساری بھی مل گیا اور پھر تھوڑی دور پر جو ہے وہ سنتوش سینی جو نیلم کا بہنوی ہے وہ بھی مل گیا اس بیچ دھوکے سے ان لوگوں نے نیلم کو کوئی ایسی نشیلی چیز پلا دی جس سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوش و حواس کھو بیٹھنے کے بعد انہوں نے پھر یہ تیہ کیا کہ وہ نیلم کی حتیہ کریں گے پہلے سے ہی پلیننگ تھی پھر وہ موہنلال گنج کے جنگلوں کی طرف لے گئے وہاں لے جا کر انہوں نے پہلے نیلم کا گلا گھونٹا اور گلا گھونٹنے کے بعد بلیڈ سے نیلم کا گلا کاٹ دیا نیلم کا گلا کاٹتے ہی خون کی دھار بہنے لگی اور اس کی حالت بہت بگڑ گئی حالانکہ وہ بے ہوش تھی لیکن چھٹ پٹاتی ہوئی وہ زمین پر گر پڑی اور ان سارے کے سارے لوگوں کو سنتوش کو منو انساری کو شبھم کو آسما کو ان سارے لوگوں کو یہ لگا کہ نیلم جو ہے اب تو مر ہی جائے گی کچھ دیر میں تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ گلا بہت زیادہ کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ نیلم کو وہیں جنگل میں مرنے کے لیے پڑا ہوا چھوڑ کر وہاں سے یہ سارے لوگ فرار ہو گئے انہیں اس بات کا دور دور تک احساس نہیں تھا یا گمان نہیں تھا کہ نیلم زندہ بھی بچ سکتی ہے لیکن یہ اوپر والے کا فیصلہ دیکھئے قدرت کا نظام دیکھئے کہ نیلم جو ہے اتنا خطرناک حملہ ہونے کے باوجود اس کی زندگی بچ گئی اس کا گلہ کٹا لیکن شاید سانس کی نلی نہیں کٹ پائی تھی اور نیلم کی سانسیں چلتی رہی جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی طرح سے اس جنگل سے گھزٹتی ہوئی باہر نکلی اور اس نے لوگوں سے مدد مانگی اس کے بعد کی کہانی آپ کو پتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی جس میں لکنوں کی پولیس نے بڑی محنت مشکت کر کے ایک ایسے معاملے کو سلجھا لیا جس معاملے میں شروع میں پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس کوئی کلو نہیں تھا لیکن ایک انووہ گاڑی کے ٹوٹے ہوئے ویل کیپ کی وجہ سے کاتل پکڑے گئے یعنی اس گاڑی کا وہ جو یونیک ایڈنٹیفیکشن تھا وہ کاتلوں کے پکڑے جانے کی وجہ بن گیا تو یہ تھی پوری کہانی مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو اس مہینہ کی زندگی بج گئی اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے پولیس نے تفتیش کی اور خاتلوں کو گرفتار کیا اس کے لیے بھی اس معاملے کی جو اینڈنگ ہے وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہے تو ای ہوپ کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اس کہانی پر آپ لوگوں کی رائق کیا ہے پلیس مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا آج میں کوئی کمنٹ آپ لوگوں کا فلحال نہیں لے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل تو کسی سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہوا تھا اس سے ایک روز پہلے میں نے نیر ڈیتھ ایکسپیرینس پر ایک بہت ہی رہسمہی کہانی آپ لوگوں کو سنائی تھی جن لوگوں نے سنا ہے ان کے کمنٹس تو آئے ہیں میں نے وہ کمنٹس پڑھے ہیں جن لوگوں نے وہ کہانی نہیں سنی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کرائم تک کے یوٹیوب چینل پر یا ہمارے یوٹیوب چینل کے ہی پلیلسٹ میں جا کر آپ اس سٹوری کو سرچ کر کے سن سکتے ہیں وہ کہانی واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ برینسٹروم کرنے والی کہانی ہے موت کے بعد کوئی انسان کیا زندہ ہو سکتا ہے اس سے جڑی ہوئی کہانی ہے تو پلیلس آپ اس کہانی کو سنیے گا ضرور اور اس کہانی پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا فیلحل مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی